اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا ان کی حکومت کینیڈا سے سیٹلائٹ کے ذریعے عوام کا میار زندگی بلند کرنے کی بات نہیں کرتی پرویز مشرف جو باتیں کر رہے ہیں وہ بارہ تیرہ سال سنی ہیں سابق صدر نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ عدالت کی سامنے کہیں ان کا مقدمہ اب عدالت کے سامنے ہے اور انہیں عدالت کے سامنے کہہ جا کر اپنا موقف بیان کرنا چاہیے جو باتیں وہ باہر کر رہے ہیں اس کا تو کوئی ریلیوینس نہیں ہے وہ تو ہم سنتے رہے ہیں ان کو پچھلے بارہ تیرہ سال چودہ سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے اس وقت بھی سنا جب وہ ہاتھ میں پسٹول لے کے بات کرتے تھے اس وقت بھی سنا جب وہ مکے لہرار لہرار کر بات کرتے تھے اب ہم چاہیں گے کہ ہم انہیں عدالت میں سنیں تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اب قانون کی عدالت میں انہیں جانا چاہیے اور اپنی بات وہاں کرنی چاہیے ادھر آنا سناولہ نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف کا مقدمہ عدالت میں ہے جن لوگوں نے آئین کو سبوتاج کیا انہیں سزا ملے گی جن لوگوں نے اس ملک کے آئین کو سبوتاج کیا جن لوگوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا انہیں جو ہے وہ سزا ملے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے اوپر آئین سے غداری کا مقدمہ اور این اسی وقت جو ہے وہ تحر القادری صاحب کا سرگرم ہونا اور عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ ملنا جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ایک ہی تنادر میں دیکھا جانا چاہیے رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمے کے وقت عمران خان اور تحر القادری کے متحرک ہونے کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جائے